نحمده و نسلی الى رسوله الكریم وعلى اصحابه اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت حباب بن ارد رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام حباب قنیت ابو عبداللہ اور ان کا نصب نامہ حباب بن ارد بن جندلہ ابن ساد بن خزیمہ بن قعب بن سعد بن زید منات بن تمیم ہے نجت کے علاقے کے رہنے والے حضرت حباب بن ارد عربوں کے اس دور کے حالات کی ظلم اور زیادتی کا شکار بنے ان کے قبیلے جو نجت کے علاقے میں آباد تھے ان کی بستی کے اوپر ان کے قبیلے والوں کے اوپر دوسری بستی کا حملہ لوٹ مار رہزنی ڈکیتی قتل اور پھر عورتوں اور بچوں کو غلام بنا کر غلاموں کی منڈی میں بینچے جانے کا ظلم روا کیا گیا غلاموں کی منڈی میں بکے حضرت حباب بن ارد ابھی سنِ بلوغت کو نہیں پہنچے تھے یہ ظلم کی انتہا حضرت خباب بن ارد اتنے ظلم کا شکار ہوئے اتنی تکلیف دے حالت اور پھر اس کے بعد غلامی اور پھر غلامی کا وہ عذیتناک دور زندگی میں اتنی تکلیفیں آئیں اتنے غم اتنے دکھ اتنی پریشانیاں جسمانی روحانی، مالی، روحانی، سوشل، سائیکلوجیکل، اکنامک، ہر قسم کے کرائسس لیکن ان تمام تکلیفوں اور ازمائشوں میں خیر کا انصر موجود تھا کہ نہیں غلام نہ بنتے منٹی میں نہ بکتے امہ انمار کے ہاتھ نہ لگتے مکہ نہ پہنچتے پھر شاید مشرف باہ اسلام نہ ہوتے اسلام کی نعمت سے محروم رہ جاتے اور اسلامی تاریخ میں اتنا بڑا نام نہ پاتے جنت کے حقدار نہ بنتے یاد رکھئے پلے سے باندھ لیجئے زندگی میں آنے والا ہر دکھ، غم، پریشانی، بیماری، عذیت کوئی نہ کوئی خیر ضرور لاتا ہے وہ خیر کبھی جلدی کبھی دیر سے اور کبھی شاید زندگی میں اس خیر اور اس حکمت کا علم اور احساس نہیں لیکن اللہ حکیم ہے وہ الودود رب جب کسی کو تکلیف دیتا ہے تو وہ تکلیف اس تکلیف سے زیادہ بڑے خیر کا پیش خیمہ ضرور ہوتی ہے حیات تیبہ میں کتنے لوگ غلام بنے اور قرآن میں انبیاء میں سے غلامی کا تزک حضرت یوسف علیہ السلام غلام نہ بنے ہوتے تو کیا مصر کے بادشاہ بنتے حضرت زید بن حارس حضرت بلال حضرت سلمان فارسی حضرت سحیب بن سنان رومی ارے غلامی کے سنجیروں میں جکڑے گئے تھے تو مصطفیہ مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہوئے ہر آنے والی تکلیف چاہے وہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو وہ اس سے بڑی خیر کا پیش خیمہ ضرور ہوتی ہے جس بات اس بات کا جس شخص کو یقین ہو جائے اس کے لئے تکلیفوں میں سبر کرنا تبقل اور قنات کرنا اور ہر تکلیف میں رازی برازا بندہ بن کے رہنا آسان ہو جاتا ہے اللہم جاننی سبرہ و جاننی شکورہ حضرت خباب بن ارد غلاموں کی منڈی میں بکے مکہ معظمہ کے قریب ایک غلاموں کی منڈی تھی بنو خزا کی ام انمار ایک مالدار خاتون غلاموں کی منڈی سے معمول کے مطابق غلام خرید دیں گئی ایک خوبصورت کمسن سا چاکو چوبن سا ہونہار اور ذہین اور فتین جو دیکھنے میں ہی ذہین اور فتین اور چاکو چوبند اور خوشیار لگ رہا لیکن ایک شریف و نفس چہرے سے شرافت اور خوشیاری اور ذہانے ٹپک رہی تھی یہ بچہ حضرت خباب بن ارد پسند کیا خریدہ گھر لے آئی گھر آ کے پوچھا تمہارا نام بتایا میرا نام خباب تمہارے باپ کا نام ارد کس علاقے کے ہو نجت کے علاقے کا اچھا پھر تم تو عربی نسل کی ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مختلف علاقوں سے یہ لوٹ مار کے ذریعے کبھی نون عربی اور عجمی لوگوں کو بھی غلام بنا کر مڑیوں میں بیچا جاتا تھا کوئی آربی ہونا بھی ایک پسندیدہ بات تھی ذہانت بتانت شرافت اور پھر ابھی کمسن ہونا اور پھر سب سے بڑھ کے عربوں کے قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھنا یہ سب پوزیٹیف فیکٹرز تھے عمی انمار نے جس مقصد کیلئے خبہ بن ارد کو خریدا تھے اس مقصد کیلئے وہ لوگ اکثر غلاموں کو اور لوڈیوں کو خریدتے تھے کہ ان کو کوئی فن کوئی خنر کوئی ٹریڈ کوئی کام سکھا دیا جاتا تھا اور پھر ان کو کام پہ لگا کر ان کی کمائی کھائی جاتی تھی تو عمی انمار نے اس اپنے اردگید کوئی ایک شخص تھا جس کو تلوار سازی کا اور لوہے کے ذریعے کام کرنے کا انہر آتا تھا تو اس کو تلوار سازی کا علم حضرت خبہ بن ارد کو انہر سکھا دیا اور پھر ایک دکان کرائے پر لی اور وہاں پہ بھٹی بنائی اور وہاں پہ حضرت خبہ بن ارد کو تلوار سازی کے لیے کام پہ لگا دیا تاکہ وہ تلواریں بنائیں اور یہ تلواریں بیچیں اور مال کمائیں تو لہٰذا حضرت خبہ بن ارد امہ انمار کے لیے بہت زیادہ مال کمانے کا ذریعہ تھے لیکن ابھی جیسے ہم نے تذکرہ کیا کہ بنیادی طور پر سلیم فطرت اور شریف تبا تھے اور ویسے بھی ذہین تھے اور بہت سمجھدار اور زیرگ بھی تھے سمجھ کے ساتھ تفکر تدبر اور دل کی خصاصیت اور نرمی بھی آ جاتی ہے جہالت کے ساتھ دل سخت بھی ہو جاتا اب دل کی اس نرمی کی وجہ سے اپنے دور کے حالات میں یہ ظلم یہ زیادتی یہ ایکسپلائٹیشن یہ یہ مظلوموں مسکینوں غلاموں کے اوپر استبداد یہ سب کچھ دیکھتے تھے تو دل بہت کڑتا تھا اور ایک عدل ایک انصاف ایک مساوات ایک حق کے دین کی خواہش ان کے دل میں تھی اور یہ وہ خواہش تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے مکہ اور عرب کے ظلم کے اس اندھیر نگری میں بہت سے نفوس کے دل میں یہ خواہش تھی فترہ تو نبوت کا ایک پیریٹ تھا اس لئے تو انسان پیاسی تھی اور یہ پیاس بہت سے نفوس میں نظر آتی ہے بہرحال اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کہاں اندھیرے میں ایک روشنی کی کرن آئے گی کہ پھر ایک دن خواہبار ملی کہ ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اور دین اسلام اور دین حق کا اعلان کیا فوراً ان کی طرف تشریف لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام سنا تو ایسے لگا جیسے دل کے دریجوں پر گھنٹیاں بجنے لگیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی تلاوت اور آپ کی اخلاق اور معاملات سے اتنے متاثر ہوئے کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ چھٹے نمبر پر اسلام قبول کرنے والے حضرت قباب بن اردھ تھے اسی لئے ان کو سادس الاسلام بھی کہا جاتا ہے چھٹے نمبر پر اسلام قبول کرنے والے سادس الاسلام اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی تھی کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دارِ ارکم میں منتقل نہیں ہوئے تھے تو دارِ ارکم میں جمع ہونے سے پہلے کے دور پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اسی لئے سابقون الابلون کی سف میں ان کا نام ہے حضرت قباب بن اردھ نے جب اسلام قبول کیا تو بھبانگے دہن کیا اللہ نیا کیا اور انہوں نے اپنے اسلام کو کسی سے چھپایا نہیں اور یہ چھپانا نہ چھپانا ہی ان کی اصل تکلیف اور ان کے خلاف ظلم زیادتی کی چکی کے چلنے کی وجہ اللہ یخافونا لَوْمَ تَلَائِم کسی ملامت نہیں کسی مارپیٹ کرنے والے کی بھی ملامت اور مارپیٹ کی فکر کیے بغیر اپنے ایمان کا اعلان کیا ایمان ان کو محبوب اتنا تھا اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے جب اشہدو اللہ الہا اللہ کہہ دیا جاتا ہے تو اس شہادت کا ایک لازم مطالبہ کیا ہے کہ اس شخص کے اخلاق اس کے معاملات اس کی دین کی گواہی دیں اور دین کی گواہی تب ہے جب اپنے ایمان کا اعلان ہو تو واقعتاً حقیقی طور پر کلمہ شہادت کو پکارا اپنے دین کا اعلان کیا تاکہ اس کے بعد اعلان اور شہادت دین ان کے اخلاق اور معاملات سے جاری ہو جائے اب جب اپنے دین کا اعلان کیا اور پتہ چل گیا سب کو تو پھر امہ انمار کو بھی خبر ملی امہ انمار کو جب خبر ملی تو وہ وہ خباب بن ارد جو ان کے لیے ایک بہت مستقل ذریعہ معاش تھا ایک آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ تھا وہ ہاتھوں سے جاتا بدکتا وہ نظر آیا تو اپنے بھائی سبا بن عبدالعزہ کو لے کر وہاں پہنچی اور پوچھا کے بتا میں نے سنا ہے کہ تُو اپنے ابائی دین سے اور ہمارے دین سے تُو منحرف ہوگئے اور تُو مرتد ہوگئے تو اس پر بڑی واضح طور پر اور کلیر کارٹ طور پر کیا کہا تھا اللہ ہمارے الحق حق ورزق نتبا اللہ ہمارے الباطل باطل ورزق نشت نابا یہ حق کوئی ہے یہ صداقت ہے یہ جرت ہے یہ شجاعت ہے اور یہ صرف صبر نہیں یہ عظیمت ہے امہ انمار نے پوچھا کہ سنے تُو دین سے مرتد ہوگے اور ہمارا اور اپنا اور بطوں کا دین چھوڑ دیا تو کہنے لگے کہ میں مرتد نہیں ہوں بلکہ میں نے دین حق کو اور اصل سکھی درست دین کو قبول کیا ان بطوں کو پھینک کر میں نے ایک رب اور اس کے نبی کا اقرار اور اس کی گواہی کا وعدہ کیا بہرحال اس وقت امہ انمار کو اور اس کے بھائی کو اتنا غصہ آیا کہ تھپڑ اور مکے اور لاتیں اور گھونسیں اور سلاخیں ہر چیز سے مارے اور پیٹے گئے یہاں تک اتنے زخمی ہوئے زخموں سے نڈھال ہوئے خون کے فوارے جاری ہوئے مار کھاتے کھاتے بے خوش ہو گئے لیکن اپنے اعلان حق پر جنے اور ٹٹے رہے آئیں پتہ چلتا ہے کہ اتنا زیادہ مشرقین مکہ بھی حیرت کرتے تھے کہ اپنے اعلان حق سے باز کیوں نہیں آتے اعلان حق سے اگر جان بچانے کا معاملہ ہو تو شریعت نے قرآن نے بھی اجازت دی کہ اگر جان کا خطرہ ہو تو کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے لیکن میں نے اس دن بھی آپ کو صحابہ اکرام کے واقعات نے بتایا تھا کہ صحابہ اکرام کی زندگی میں صرف صبر نہیں عظیمت کے نمونیں موجود ان صحابہ اکرام نے عظیمت کا پہاڑ بن کے مجھے اور آپ کو کیا سکھایا ہم سب کے لئے صبر کا صبر کرنا آسان بنا دیا وہ دین جو ان کو اجازت دیتا ہے کہ جب جان کے جانے کا ڈر ہو تو کلمہ کفر پکارو یہ اس حال میں بھی کلمہ کفر پکارنے سے رکے رہتے تھے اتنا عظیمت کا زبردست نمونہ تاکہ میرے اور آپ کے لئے صبر اور استقامت دین کے رستے میں آسان ہو رہے بہرحال اب جب یہ نچلے والا اوپر والا طب کا دائرہ اسلام میں داخل ہو رہا تو تو سردارہ نے مکہ ہر دوسرے مرحلے کے اوپر سر جوڑ کے بیٹھ جاتے تھے اب یہ دارو ندوہ میں بیٹھے کانفرنس ہوئی کہ اب تو بہت سے ہمارے غلام اور ہماری لونڈیاں اور ہمارے بچے اور ہماری بیویاں اور عورتیں اور مر جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہوتے جانے وہ ہم کیا کریں تو اس پر ابو سفیان نے اور ولید بن مغیرہ نے ان سب نے جب آپس میں ابو جہل نے بیٹھ کے مشاورت کی تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ لونڈی غلاموں کو روکنے کیلئے تو بھی طریقہ یہ ہے کہ ان کو نا ان کے مالکوں کے حوالے یا ایک ایک شخص کے سامنے ٹارگٹڈ شکل میں جو ہے وہ اس کے حوالے کر دیا جائے یعنی پہلے تو اجتماعی طور پر عذیت کا شکار تھے جس کا ہاتھ لگتا تھا وہ مارتا تھا جب کوئی مارتا تھا کبھی کوئی ڈانتا تھا پیٹتا تھا لیکن اس کے باوجود وہ بحث نہیں آ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اب رینڈم ٹارچر نہیں پلانڈ ٹارچر اور پرسیکیوشن ایک ایک مسلمان ہو جانے والے غلام کو کسی ایک گروہ ایک گروپ اور اس کے ایک شخص کے سامنے جو ہے وہ اس کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ اس کو بقاعدہ ایک پلاننگ کے ساتھ ٹارچر اور پرسیکیوشن کا شکار کرے تاکہ اس پلانڈ ٹارچرنگ اور پرسیکیوشن سے شاید کہ وہ باز آ جائے یعنی رینڈم سٹرائکنگ چھوڑ کر پلانڈ پرسیکیوشن پر ان لوگوں نے اپنا جو ہے وہ کنسینسیز اف اپینین کیا اور حضرت خباب بن ارد کو ان کے ام انمار کا جو ظالم بھائی تھا سبا بن عبدالعوزہ اس کے حوالے کیا گیا اور حضرت خباب بن ارد نے خود اپنی بات کے ادوار میں یہ واقعات بھی حضرت عمر ان کے پوچھنے پر بتائے کہ کیسے کیسے عذیت رسانیاں ہوئیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ظالم مالک کیا کرتا تھا حضرت خباب بن ارد کے کپڑے اتار دیتا تھا اور کپڑے اتروا کر لوہے کی زرہ پہنا کر تپتی چلچلاتی ہوئی چٹیل میدانوں کے اندر کھڑا کر دیتا تھا سنگلاخ چٹانے دہتی ہوئی مکہ کی زمین اور اوپر سے آگ برستا ہوا سورج اور اس کے اوپر برہنہ لباس کے اوپر لوہے کی تپتی ہوئی زرہ پانی روک دیا جاتا تھا پیاسا بھوکا سہرہ میں اس تڑپتی ہوئی حالت میں سسکنے کیلئے چھوڑ دیا جاتا تھا اور روایہ سے پتا چلتا ہے کہ جب تڑپ کے پانی مانگتے تھے تو پانی میں شہد ملا کے پینے کو مجبور کیا جاتا تھا پھر اس پر پوچھا جاتا تھا کہ بتاؤ اب تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا معاملہ کیا رائے کیا کہتے تھے ہمیں اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں لانے کیلئے آئے ہیں ہمیں اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لانے کیلئے آئے ہیں ہمیں قفر سے اسلام کی طرف ہماری دنیا کو آفیت میں بدلنے کیلئے آئے ہیں ہماری آخرت میں آفیت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ان کی حقانیت کا اعلان کرتے تھے اور پھر جب وہ پوچھتے تھے کہ بتاؤ ہمارے لات اور عزہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہیں تو اس تکلیف میں بھی اس عذیت میں بھی قلمہِ قفر نہیں قفر کی تعریف نہیں نو کمپرمائز نو ریکنس ریکنسلییشن نو پیچ اپ قفر کے آگے جھکنا نہیں آج کیسے ہم ہماری خواہشات ہماری عرضویں ہماری تمنائیں ہمارے حکمران ارے حکمران ہم کہاں سے ہوتے ہیں ہمی میں سے تو ہوتے ہیں جب ہم بخصیت گھرانے کے طور پر انفرادی طور پر ہم اپنی خواہشات کو مشکینِ مکہ یا یخود اور نحنود کی رسومات کے آگے ہم جھکتے میں نظر آتے ہیں تو ہمارے حکمران ہمی میں سے ہیں نا پھر وہ بھی ان کے آگے ویسے ہی جھکیں گے اور کمپرمائز کریں گے بخرحال اس وقت بھی لات اور عزہ کے لئے یہی علماز ہوتے تھے گہراندے ہیں بہرے ہیں گونگے ہیں کچھ نہیں سنتے گرم سلاخوں سے مارا جاتا تھا پیٹا جاتا تھا اور پھر مار مار کے مالک نڈھال ہو جاتا تھا تھک جاتے تھے مارنے والے تو پھر مارنے کے بعد کیا کیا جاتا تھا حضرت خباب نرد بتاتے ہیں کہ پھر یا تو آہنی چادروں کو گرم کر کے اور یا پھر کوئلے دہکا کر پیٹ کی بل اور کبھی پیٹ کے بل ان کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا بھاری سلیں پتھر کی رکھ دی جاتی تھی اور اس بھاری سل پتھر کی سل کے اوپر ایک شخص کو بٹھا کر اس کو خلایا جاتا تھا تاکہ نہ وہ خود ہل سکیں اور نیچے اس کے تڑپتے اور سسکتے رہیں ان کے جسم کے خون اور ان کے پانی کے رسنے سے وہ آگ ڈھنڈی ہوتی تھی اور وہ کوئلے پچھتے تھے لیکن زبان پر اشہدون لا الہ الا اللہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اور شرک اور بطوں کی کراہت کے جملے جاری رہتے تھے اتنا ظلم اور اتنی زیادی کہ امِ انمار ہر تیسرے دن آتی تھی تیسرے دن آتی تھی بھٹی پر اور تیسرے دن آنے کے بعد پوچھتی تھی کہ بتاؤ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان سے محروم رکے ہو کہ نہیں رکے ہو اب اس دن کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا اب ہمارے بطوں کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو لیکن زبان پر جب پھر دین کی گواہی زبان پر پھر جب شرکی نفی زبان پر پھر جب بطوں کی کراہت کے کلمات آتے تھے تو وہ وہ سلاحوں کو اس بھٹی کے اندر دہکانے کے بعد سر کو داغ دیتی تھی بے خوش ہو جاتے تھے چیخ کے بے خوش ہو کے گر جاتے تھے اور زبان پر اس کے بھائی کے لیے اور اس کے لیے بد دعا ہوتے تھے مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ عرش الہی تک پہنچائے جاتے یہ تو یہ تو دین کے مظلوم تھے یہ تو کافروں کا تختہ مشک بنائے جانے والے مظلوم تھے ان کی دعا تو قبول ہونی تھی یہ تو عظیمت کا پہاڑ تھے ان کی دعا تو قبول ہونی تھی سابروں کی قبول ہوتی ہے شاکروں کی قبول ہوتی ہے توقع اور کنات کرنے والوں کی قبول ہوتی ہے ہاں اور راہِ حق میں تڑپائے جانے والے مظلوموں کی قبول ہوتی ہے اللہ آج بھی ان مظلوموں کی قبول کر اللہ آج بھی وہ مظلوم جو سریا میں تڑپائے جا رہے ہیں جو برما میں جلائے جا رہے ہیں جو افغانستان میں بھونے جا رہے ہیں جن کی عزتیں کشمیر میں برباد کی جانی ہیں اللہ آج بھی ان مظلوموں کی پکار سن اپنی مدد لیا اپنی نصرت لیا اپنی ولایت فرما اپنی حفاظت فرما حضرت خباب بن ارد کی دعا بد دعا کیسے قبول ہوئی تھی جو امہ انمار کے حق میں کرتے تھے کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ حجرت کے بعد حضرت خباب بن ارد تو حجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے امہ انمار کو سر کے درد کی تکلیف نیان لیا اور ایسی سر کی درد کی تکلیف تھی آدھے سر کے درد کی ایسی تکلیف کہ بہترین اطبع مالدار تھی بہترین اطبع کو کنسلٹ کیا دکھایا لیکن چفا نہیں ہوتی اطبع نے فائنلی کیا چیز ایڈوائز کی تھی کہ لوہے کی گرم سلاحوں کو داغا جائے گا اور پھر وہ چیختی تھی جو ظلم اس نے کیا ظلم سے بچو کیونکہ قیامت کے دن ظلم اندھیروں کی شکل میں آئے گا اس روح زمین پر کیا وہ ظلم دنیا میں بھی بدلہ ملتا ہے اللہ اللہ بندوں پر ظلم کو پسند نہیں کرتا ہاں پتا چلتا ہے کہ حضرت خباب بن ارد پھر مکہ سے حجت کر کے مدینہ تشریف لے گئے ظاہر اتنا بڑا فن اور خنر تو ہاتھوں میں سات ہی تھا مکہ میں جا کر مدینہ میں جا کر جب آباد ہوئے بہت مال کمایا اور مالدار لوگوں کی سپنے مدینہ کی مالدار لوگوں کی سپنے ان کا نام ہوا لیکن اتنی بڑی قربانیاں اتنے صبر اتنی عذیتیں برداشت کرنے کہ اتنی عظیمت حجرت سب کے باوجود کیا کرتے وہ نظر آتے ہیں جہاد میں غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شاہ میں غزوائے خود میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی ان کے دستے مبارک سے ان کے دشمن ان کے ظالم سبا بن عبدالعزا جو کہ وہ ہلاک ہوا اور ان کی آنکھیں تھنڈی ہوئیں بہرحال ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے مال دیا تھا اور بہت زیادہ قصر سے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے اور خرچ کرنے کا بڑا انہونہ سا طریقہ اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ بکرہ میں فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنو لَتُبُتِلُوا صُدقاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْعَزَا کہ تم لوگوں کو دکھ دے کر اور عذیت دے کر اپنا اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ مال جو ہے وہ زیادہ نہ کرو حضرت خباب بن عرد نے احسان بکھ ریا سب سے ہی اپنے انفاق میں بچنے کے لیے ایک نوکھا سا انفاق کا طریقہ اختیار کیا تھا کہ اپنے گھر کے سہن کے باہر بالکل باہر والے کنارے میں ایک گھڑا کھود رکھا تھا اور وہ جو سوال کرنے والوں نے قرآن میں پوچھا یَسْ سَالُونَكَ مَازَا يُنفِقُونَ قُلِ الَاف تو قُلِ الَاف جو ضرور سے زائد ہوتا تھا اس گھڑے میں ڈال دیتے تھے کس لیے تاکہ کسی سوالی کو کسی سوالی کو خباب بن ارد کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے کسی کی عزت نفس مجرور نہ ہو اور پھر صدقہ مجھے اپنے ہاتھ سے نہ دوں یہ وہ صحابہ اکرام تو جن کو مال کی عزمائش کا نسخہ سمجھ آ گیا تھا مال کی قسرت عزمائش ہے یہ تصور جن کو سمجھ آ گیا تھا کہ جو مال مجھے اللہ نے میری ضرورت سے زائد دیا وہ میرا ہے ہی نہیں وہ کسی اور کا ہے وہ تو اللہ نے مجھے عزمانے کے لیے دیا ہے کہ میں حق دار کو کیسے دیتا ہوں تو جب وہ میرا نہیں ہے میری ضرورت سے زائد کسی اور کا ہے تو وہ چاہے کوئی میرے ہاتھ سے لے یا میں اپنے گھڑے میں رکھ دوں وہ آئے ہیں اب خود ہی حاجت مند آ کے لے جائے اللہ کے آگے حاجت روائی کرے میرے آگے حاجت روائی کیوں کرے آجسی ہے انکساری ہے خوفِ خدا ہے فکرِ آخرت ہے تقویٰ ہے اور اللہ کی رام میں سب چیزیں خرچ کرنے کا شوق اور شگف ہے ہاتھ کھلنی ہیں نگاہیں کھلنی ہیں دلوں کی کشات کی ہے دل کی تنگی سے بچ گئے کسی ایسا نہ چاہتے ہیں نہ کسی پر ایسان جتانا چاہتے ہیں پتا ہوگا تو کہیں شاید کہیں جملہ کڑوہ کسیلا نکل گیا دکھ میرا انفاق ضائع ہو جائے گا کہیں ریاہ آ جائے گی گھڑے میں رکھ دیتے تھے مال لوگ آتے تھے حاجت روائی پوری کرتے تھے اور اپنی حاجتوں کے لے جاتے تھے پتینا میں جس کو کوئی حاجت ہوتی تھی جاتے تھے اور حضرت خباب بن ارد کہ اس گھڑے میں سے اپنا مال لے لیتے تھے اتنا خرچ اور اتنا انفاق پھر ہمیں بتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے بعد بھی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے حیاتِ طیبہ میں ان کی دور خلافت میں بہت ان کا عودہ تھا دونوں خلپہ راشدین ان کو بہت عصت اور ان کو بہت درجہ دیتے تھے حضرت عمر تو بہت دفعہ اپنے ساتھ بلاتے تھے اور اپنے ساتھ بٹھاتے تھے اور پھر ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہی دور خلافت کا واقعہ ہے کہ حضرت بلال لورور صحابہ اکرام صحابہ اکرام اور حضرت عمر ان سے ان کی عذیتوں اور جو دورے جو مشکین مکہ کے مکہ کے دور کی جو عذیت رسانیہ تھی اس کی روداد کا سلسلہ جاری تھا تو حضرت خباب بن ارد سے جب سوال کیا حضرت عمر نے خلیفہ تل مسلمین نے تو حضرت خباب بن ارد نے خاموشی سے اپنا کورتہ اٹھایا تھا اور حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ میں لرز گیا تھا کہ اتنے گہرے زخم اور اتنے گہرے نشانتیں جلنے کے اور پھر جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میرا مالک جو ہے میں مجھے انگاروں پر لٹا دیتا تھا اور میری چربی اور میرے خون کے پگلنے سے وہ انگاریں ڈھنڈے ہوتے تھے لیکن اتنی قربانیوں کے باوجود اور اتنی صبر اتنی استقامت اتنی عظیمت ہجرت بھی کی جہاد بھی کیا انفاق بھی کیا تو مات کا وقت ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کوفہ میں منتقل ہو گئے تھے اور کوفہ منتقل ہونے کے بعد وہی پہ موت کا وقت بھی ہے اور پھر مال خرچ کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کو پتا چلتا ہے 37 ہجری میں کوفہ میں وفات کا موقع ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کو جب پتا چلا کہ حضرت خباب بن نرد بہت شدید علیل ہیں اور قریب المرگ ہیں تو حضرت علی آیادت کیلئے تشریف لے گئے اور خبرگیری کیلئے تشریف لے گئے قریب المرگ تھے اور زاروں قطار رو رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی نے رونے کی وجہ دریافت کی تو اس وقت فرمایا کہ علی اس وقت میرے گھر میں اسی ہزار درخم ہے اس وقت میرے گھر میں اسی ہزار درخم موجود ہیں صحابہ اکرام کی باتیں اور جملے سن کے حیرت ہوتی ہے آج لوگوں کے گھروں میں جب مال نہیں ہوتا اور مانگنے کے باوجود جب مال نہیں ملتا تو لوگ تب روتے ہیں ان کے گھروں میں مال ہوتا تھا تو روتے تھے میرے گھر میں اسی درم موجود ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی ان سے پھر ساتھ ہی کہنے لگے لیکن علی خدا گوائے میں نے کسی سے چھپایا نہیں یعنی میں نے پوشیدہ کر کے اپنی تجوری میں نہیں رکھا وہاں کہاں ہے آپ کو پتہ ہے کیسے رکھتے تھے غائبانہ طور پر بانڈ دیتے تھے اور پھر رونا شروع کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے سوال کیا کہ ہے ساتھی ہیں بھائی اگر مال چھپایا نہیں ہے اور راہی للہ اس کو پیش بھی کیا ہوئے تو پھر کیوں روتے ہیں تو پھر اس پر روتے ہیں وہ انہوں نے فرمایا کہ میں یاد کر رہا ہوں کہ حضرت حمزہ کس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے حضرت مصب بن امیر میرے کچھ ساتھی دنیا میں کس حال سے رخصت ہوئے کہ ان کے ہاتھ خالی تھے اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا اور میرے پاس آج اتنا ہے میں ڈر رہا ہوں کہ میرا یہ دنیا کا مال میری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بدل نہ ہو جائے کوئی تکبر نہیں کوئی نیکیوں پر غرہ نہیں کتنی بڑی بڑی قربانیاں کتنا زیادہ استقامت کتنا صبر کتنا جہاد کتنا انفاق کیسی ہجرت کیسس کیسی اللہ کی اطاعت لیکن اس کے باوجود ذہن میں یہ خیال کہ میری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا یہ مال بدل نہ بن جائے اللہ سبحانہ تعالی صحابہ اکرام کے یہ واقعات سنتے ہیں ہاں جی یہ بھی لکھ لیجئے کہ 33 احادیث 33 احادیث حضرت قباب بن عرد رضی اللہ تعالی ان سے مروی ہے اللہ یہ واقعات تو پڑھنے پڑھانے کی توفیق دیتا ہے اللہ ہمیں ان واقعات سے صبر اور استقامت کا پیغام سیکھنے والا بنا اللہ سبحانہ تعالی اپنے رستے میں خرچ کرنے والا عیسار کے ساتھ اخلاص کے ساتھ بغیر ریا اور دکھاوے کے بغیر احسان اور دکھ کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق قطع فرما رَبَّنَا لَا تُسِقَلُوبَنَا بَعْدَ اِسْخَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِنْ لَتُونَكَ الرَّحْمَةِ اِنَّا قَانْتَ الْوَحَبْ آمین سُمْ آمین سُمْ آمین